آنسوں کے ساتھ التجائیں کی جائیں گے رب دعائیں قبول کرے گا دعاؤں کے لئے کہا گیا کہ درود بہت بڑا وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لئے ہر شخص دلوں میں تمنہ لے کر آیا ہے آج شیدول ٹائٹ ہو جانے کی وجہ سے میں نے اپنی حاضری اختصار کے ساتھ پیش کی لیکن میں قبلہ صوفی صاحب یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ درود پاک کا نظرانہ میں ضرور پیش کروں گا کیونکہ یہ مجمع یہ اتنا بڑا مجمع لاہور میں مجھے اور آپ کو پھر ایک سال بعد نصیب ہوگا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ کلام ضرور پڑھوں گا اس لئے کہ ہزاروں کا مجمع ہے جب ہم پڑھیں گے تو آج لاکھوں کی تعداد میں درود پاک ہم قبلہ صوفی صاحب کی ملک کریں گے جو دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے آنکھوں کو بند کیجے اور ایک گونج پڑ جائے لوگ دیکھیں کہ دیوانیں اپنے آقا پر درود پھیج رہے ہیں اس طرح بھیج رہے ہیں کہ آنکھیں نم ہیں اور اس یقین کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام کوئی زبان دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کر پڑھئے یہ قبولیت کا وقت ہے چند منٹس میں درود پاک کا نظرانہ اور اسی کے سائے میں چند اشار مل کر پڑھئے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے ہاتھوں کو لہراتے ہیں مل کر پڑھئے یہ گراؤن پورا سال آپ کے درود سے گونجتا رہے اس طرح پڑھئے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی کھٹا ہے یہ دل کا لگر ہے کہ مدینے کی فضاء ہے اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کی جھرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے پڑھئے مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھئے کیمرہ اب مجھے نہ دکھائے ان دیوانوں کو دکھائے ہزاروں کا مجمع اپنے آقا کی کرم پر یقین رکھتے ہوئے درود پاک کا نظرانہ جن کی آنکھیں بند ہیں تصور میں گمبدِ خزرا ہے اور التجاہ ہے تو یہی ہے کہ آقا آج کی رات کرم فرما دے محبت سے پڑھئے خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہِ لقشے کا بے پا ہے اور بل لیل تیرے سایہِ گیسوں کا تراشا بل لیل تیرے سایہِ گیسوں کا تراشا بل عشر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور آقا سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے مل کر مل کر پڑھئے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے بہت بڑا شیر اتنے بڑے مجمع کے سامنے پڑھ رہا ہوں بہت بڑا شیر اور میں ہاتھوں کو اٹھا کر سبانندہ کی داد چاہوں گا ادھر سے لے کر ادھر تک سارا مجمع داد دے ایسے کہ کراچی سے یہاں تک آنے کی تھکن اتر جائے دور آسمان کو دیکھو ایسا لگتا ہے آسمان کہیں دور جا کر چھک گیا زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن جب وہاں قریب جائیں تو وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا اپنی جگہ پر ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا یہ آسمان جھکا ہوا دکھائی اس لیے دیتا ہے کہ مولا اس نے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے اور ہو گئی نا چوالیس اشار میں نے چھوڑ دیئے شاعر کو کہنا پڑا کہ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت یا رسول اللہ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اب اور بیان کیا ہو اب اور بیان جنابِ آمِنہ اُٹھی منائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سنیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے اب اور بیان کیا ہو مل کر پڑھئے درودِ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھئے اے گمبدِ خزراء کے مقی سکوتِ حرف کو اس نے بیان دیتا ہے وہ دشتِ فکر میں ابھی آزان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے علجتا ہے تو پہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور ایسا بڑا شیر اگر مجھے کوئی آ کر حافظہ کوئی آ کر بچہ بچی کہے کہ تسلیم بھائی آٹوگراف دے آتے ہیں کہتے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ اس پر اپنا پسندیدہ شیر لکھیں تو میں اکثر یہ شیر لکھتا ہوں اکثر یہ شیر لکھتا ہوں اور آپ کو پسند آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا پسند نہ آئے تو میرا شیر مجھے واپس لوٹا دینا اور باہر جا کر پکڑ لینا کہ تسلیم بھائی ہمیں شیر پسند نہیں آیا تھا میں برا نہیں مانوں گا لیکن اگر پسند آ جائے اور سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر نہ کہی تو قیامت کے دن میں پکڑ لوں گا میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نسار کروں میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نسار کروں میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نسار کروں کہ آقا تیری عدا پہ تو جبریل جان دیتا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت اب اور بیاں کیا ہو ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں بریخ چاند سہرا اطارت خلا دھنک یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اور اتجا کیجئے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ یہ پڑھنا ہے کہ اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا جب بھی تُو فاں میں نرستا ہے سفینہ میرا جب بھی تُو فاں میں نرستا ہے سفینہ میرا آقا ہاتھ پھیلائے تیری یاد چلی آتی ہے اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں جانتا ہوں کوئی میرا غم بسار بھی ہے اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور مختہ مختہ قیامت کا دن ہوگا ہر شخص بخشش کو دیکھ رہا ہوگا بخشش آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی التجا کرنی ہے دوستو بخت التجا کا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کرنا کہ بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھلا ہے جب بھی تنہائی منزل سے میں گھبراتا ہوں جب بھی تنہائی منزل سے میں گھبراتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے الہام کے لن جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے لاکھوں درود پاک پڑا گیا ہاتھوں کو اٹھا کر کتنا بڑا مجمع ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لے سیدھے میں ٹھن ڈال کر محبت کے ساتھ جس کا یقین ہے کہ ہم یہاں سے بکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماس بلاکھوں سلام مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھئے الہام کے لن جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے یہ یقین رکھ لیجئے میں دعا کے لیے ایک امنا صوفی صاحب کو دعوت دی رہا ہوں اور اس التجا کے ساتھ بیٹھنا ہے آج کی رات اس التجا کے ساتھ کہ ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں اپنی کیفیات کو دعا کی طرف مائل کیجئے اور گڑ 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 گڑا کر رو رو کر کہا گیا کہ لونے والی آنکھ جاننے والوں پہچاننے والوں اللہ والوں نے بتایا کہ لونے والی آنکھ رب کو پسند ہے التجا دعا دل کے یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ آج کی شب ہماری ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی پھر نظر ہے امید بار کرم شوق کا منتحہ عطا کر دو بے نہایت ہے آپ کی بخشش آقا بے نہایت ہے آپ کی بخشش پر آقا آج بخشش کی انتہا کر دو آج بخشش کی انتہا کر دو سب یہی تمنایں لیے اس وقت دائیں سے لے کر آگے سے لے کر پیچھے تک ہزاروں کا مجمع ہے بے نہایت ہے